بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور معاشرے کو ایک ویجن دیتے ہیں ایک رخ دیتے ہیں کہ کس طرف جانا ہے لوگ ان سے اپنے مسائل کا حل پوچھتے ہیں لیکن آپ نہیں سمیتے کہ آج کل دور جا رہے ہیں دور کیا جا رہے ہیں ان کو دیکھیں اگر آپ کسی کو سہولت نہیں دیں گے تو پھر قانون میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا مر رہا ہے تو دوسرے کو قتل کر کے کھا بھی جائے تو بھی معافی ہے اگر آپ اس کو فیسلٹیٹ کر رہے ہیں اس کی ویل فیر کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کوئی حرکت کرے اس طرح کی تو اس کے لئے پنشمنٹ وہ ہی ہونے چاہیے شاید اس سے زیادہ ڈبل ہونے چاہیے اور باہر کے ممالک میں جو ہے وہ ڈبل پنشمنٹ لائیرز کے لئے موجود ہے کیونکہ وہ قانون کو جانتا ہے اگر ہم پڑی لکھی گفتگو کرے تو اور سروس سٹریکچر کے حوالے سے میری بات انکمپلیٹ رہ گئے سروس سٹریکچر اگر ہمارا جو ہے وہ بن جائے اس میں ریٹائرمنٹ کی ایج ہو اور اس میں جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی ایج ہوگی تو بناولیٹ فنڈ ہوگا بناولیٹ فنڈ ہوگا تو آپ کے جو ہے وہ پینشن ہوگی آپ کے گریجوٹی ہوگی آپ کے ہوم لون مل سکتا ہے آپ کو آپ جو ہے وہ آپ گریڈ سیونٹین آپ کا بن جائے گا اگر سروس سٹریکچر ہوگا تو you have everything جب آپ کا گریڈ سیونٹین ہوگا تو آپ کے صحت کی مسائل بھی حل ہو جائیں گے عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم لائیرز کے لیے جو ہے وہ علیدہ سے جو ہے وہ صحت کارڈ جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز دے رہے ہیں کہ غریب طبقے میں فال نہیں ہم عزت کے ساتھ چیزوں کو لینا چاہتے ہیں جو قانون کے مطابق ہمارا حق ہے چیک ہے ماشاءاللہ بڑی پوسٹیف سوچ ہے یہ میرے جذبات ہے یہ میرے جذبات ہے میں قانون کا رکھوالا ہوں میں قانون پاسدار ہی کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو املمٹیشن کرا پائے گا اگر آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں دیکھیں میں پہلے ہی اپنی بات میں یہ بات واضح کرتا چلا آیا ہوں کیونکہ یہ اسیمبلی کی طرح ہے اور وہاں پر اچھے چہرے جو آئیں گے کوشش تو جاری بات ہے جو تی ای ڈی اے نہ لے جو پراپرٹی ڈی لنگ کا دفتر نہ بن جائے پنجاب بار کانسل اور جو وہاں پر کافی سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور ایک بڑا برا ایمج وہ ہمارا اس سے گیا ہے معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس ایمج سے بہتر تھا کہ پہلے والی پنجاب بار کانسل جس کو کوئی نہیں جانتا تھا اس سے بہتر تھا وہی فعال ہوتی کہ کوئی کام نہ کرتے اور ایک خاموشی سے بیٹھے رہتے عزت کے ساتھ لائیرز کی پروٹیکشن کرتے رہتے اس طرح سے ہفیس ہمارا معاشرے میں نہ جاتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے وہ پروپر گفتگو نہیں ہو رہی جن سے الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہوتا اچھا زیادی صاحب اس میں یہ بتائیے گا ابھی جو اس میں کل آپ کے سامنے جنہاں جس ٹائک رہی ہے اس حوالے سے ایڈمن اور ٹرائل کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپیڈی کورٹس نہیں ہونے چاہیے یہ انصاف میستر ہونے چاہیے میں بالکل اس بات کے حق میں کہ سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے اور دیکھیں یہ دو ہزار اٹھارہ کی امیٹمنٹ ہے اور اصل میں امیٹیشن اس کا جو اب شروع ہوا ہے تو کیوں پر سٹائی کیوں اب بات ہی ہے کہ وہی وہی بات ہے دیکھیں وہی نکلے گی کہ پروفیشنل لائیرز وہاں پہ موجود نہیں جو سٹائی کال کر رہے ہیں اب جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ امیٹمنٹ کب آئی تھی کیوں آئی تھی کس لئے آئی تھی یہ تو سی بی سی کا حصہ بنے ہوئے اسے دو سال ہو چلے ہیں اب اور جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی نظر تھی اس کے اوپر کہ اس کے اوپر امیٹمنٹیشن نہیں ہو رہا لیکن یہ موجود ہے اور اس کے اوپر جس دن بھی عمل درامت شروع ہوا اس دن ہمیں لائیرز کو کام کرنا پڑے گا اس میں جلس صاحب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے وقلاء کے لئے سب سے بہترین ہے اب جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں شارٹکرن میں ڈونتی ہیں کیونکہ یہاں پہ انصاف جو ہے نا وہ دور دور تک اس میں جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ باری سال دس سال وہ کہتے ہیں جی ہم تھانا کلچر میں چلے جائے ہم کسی کے دیرے پر چلے جائے تو یہ بہتر نہیں ہے کیوں لوگ اس میں یہ سمجھ کے بیٹھیں ہیں کیوں آپ سمجھتے ہیں جنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایکسپیڈیشیس ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے لئے جو ہے وہ اصل میں تو پیڈیسٹل جو ہے وہ اس کا کلائنٹ ہے ٹھیک ہے اس سارے سسٹم کا اور عرب ہار روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹس میں جو ہے وہ خرش کرتی ہے وہ سپریم کورٹ سے لے کر نیچے لورڈ جوڈیشری تک اور اس کا سارا بینیفٹ تو جانا چاہیے ایک کلائنٹ کو اور ایک کلائنٹ جو ہے وہ سائل کو اگر ریلیف نہیں ملے گا تو یہ سارا سٹرکچر جو ہے بیکار ہے جیسے صاحب آپ کا ایک دوست جانا وہ روگ اینڈ پہ ہو اور وہ کلائنٹ پہ پہنو با ہو تو آپ کیا سمیتے ہیں کہ آپ روگ اینڈ کے ساتھ جائیں گے کیا کریں گے جناب میرا خیال ہے کہ لوئیرز اگر جو ہے وہ آپ انہیں فیسلیٹیٹ کرے تو کوئی بھی وکیل جو ہے وہ روگ اینڈ پہ نہیں جائے گا اگر پھر بھی جو ہے وہ کوئی چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف اس کے خلاف تعدیمی کاروائی نہیں بلکہ تاقیدی کاروائی ضرور کرنی چاہیے تاقیدی کاروائی ضرور کرنی چاہیے بڑے اچھے الفاظ کا چنہو کیا جناب نے جناب کیونکہ لائرز ہیں نا جی 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 اچھا بالکل جناب اچھا اس میں عزیدی صاحب آپ جو ہے نا یہ خاص صور پر جناب ابھی جو سیاسی ایک سوال بھی ہو جائے جو یہ بیانیاں چل رہے ہیں آپ کے پاس جناب کہ اگنس اسٹیٹ اس میں اداروں کے جناب یہ ہونے چاہیے اداروں کے خلاف ہرگس گفتگو بلکہ جو سینسٹیو ادارے ہیں ان کے خلاف بلکل بھی کبھی بھی بات نہیں ہونی چاہیے یہ تو گھر کی بات ہے جیسے میہ بیوی کی بات ہے اور اس کو جو بلکل بھی کمرے سے باہر نہیں جانے چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں جب وہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے یہ تو کمرے کے اندر کی بات ہے یہ آپس میں ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اس کو سالف کرنے چاہیے اگر کوئی بھی کہیں پہ بھی کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے جی جی سب جیڈیشل کمپلیکس کا بھی دیکھیں کب کی علاٹمنٹ ہوئی ہے جس میں میں بھی ایک افیکٹی ہوں مجھے روم نمبر گیارہ ملا ہوا تھا اب حیران ہو گئے کہ میں کوئی تیرہ چودہ سال کی سٹیننگ میں ایک بھی جگہ میرے پاس نہیں تھی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں رائٹ پہ ہوں کیونکہ مجھے ابھی ایک کسی بھی جگہ پہ اس لوکیشن میں نہیں ہے میرے پاس روم جینا لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ جینا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ علاٹمنٹ غلط تھی اب کیا ہونا چاہیے اس کا سلویشن میرا خیال ہے کہ یہ علاٹمنٹ جو کی گئی تھی یہ بالکل غلط تھی اس کو رات کے اندھیرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا دن کے اجالے میں بلکل دن کے اجالے میں بلکل ڈسٹیگرڈ سیشن جج صاحب کو جو آن بورڈ لینا چاہیے تھا اور صدر صاحب کو ان کو بلکل بار روم میں انوائٹ کرنا چاہیے تھا ایک باکس بننا چاہیے تھا جس میں ڈیزرونگ اور اپلائیڈ فور جو لائیرز ہیں جن کے لیے جو جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ان کو ان کی پرسیاں جی اس کے اندر پرچے کیوں دی جاتی ہیں اگر یہ دیکھیں اور ڈراؤر کر لیتے ہیں دیکھیں اگر جو تیرے قرآن تازی کر لیتے ہیں اگر وہ کمپیٹیشن ہوتا تو پہلے تو وہ ینگ میں تو دیفنیلی بعد کمپیٹیشن ہوتا لیکن جو آپ وہاں سے چلتی ہے آپ جس کی پچیس سال تیس سال سٹیننگ ہے اس کو باہر نے ابھی تک جمبر بھی نہیں دیا تو وہ باہر کی رسپانسیبیلٹی ہے بلکل رسپانسیبیلٹی ہے بلیو می سیشن کورٹس میں بہت 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 بڑے یعنی کئی کنال جگہ کچھ لائیرز نے اپنے استعمال میں لائے ہوئے اور وہ الیکشن بھی لڑتے رہتے ہیں اور سارا کچھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں اور اگر وہ ہی اپنے چیمبرز ہی تقسیم کر دیں ان کی جگہ تو ینگ لائیرز سارے اکوموٹیٹ ہو جائیں تو جو کیسے اس میں ایسا جائے سے بیٹھے ہوئی ہیں یا کوئی ان کو وہ روم بنا کے دیے جائیں روم بنا کے دیے جائیں کیونکہ یہ جوڈیشل کمپلیکس اس کی ارث بریکنگ میں نہیں کرائی تھی اچھا ماشر ٹھیک ہے اور ملسوحیل ناصر صاحب ریجسٹرار تھے اس وقت اور عزمت ساہید صاحب چیف جسٹس تھے اور آئی کورٹ لہر میں اور یہ مجھے میں اس میں چھے سو بارہ چیمبرز رکھوائے تھے یہ نقشے میں بھی نہیں اور چوزیزولفکار صاحب میرے ساتھ صدر تھے ٹھیک ہے وہ ہائی کورٹ کے بھی صدر رہے چکے اب اب کینڈیڈ بھی ہے ممبر پر نہیں نہیں وہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ لاہور کے بھی صدر رہ چکے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اس میں یہ ہوا کہ یہ چھے سو بارہ چیمبرز ہم نے کافی ایجیٹیٹ کر کے ہائی کورٹ سے لیے تھے ٹھیک ہے اور ان کا ارادہ نہیں تھا حالانکہ اس طرح سے اکوموڈیٹ کرنے کا کہ کورٹ سامنے ہے تو بلکل یہاں پہ جو ہم لائیرز کی بڑی سٹرنٹھ لا کے بٹھا لیں تو اس طرح کورٹ ورکنگ میں شاید رکاوٹ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن ہمارا ٹھیک رہا ماملہ اور ہم نے یہ کہا کہ لائیرز کبھی بھی ظاہر ہیں پورامن قوم ہیں اور پورامن رہتے ہیں وہ خیر ہمیں چھے سو بھارہ چیمبرز الورٹ ہو گئے تھے ٹھیک ہے اور وہ چھے سو بھارہ چیمبرز جب اب یعنی آفٹر ایئرز دوہزار انیس میں ہیڈ آور ہوئے ٹھیک ہے تو وہ ان کی قرآن دازی یا دسٹریبیوشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے ایپلیکیشن کمانگی گئی ہے نا ایپلیکیشن ایپلیکیشن کہتی ہیں ہمیں تو کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے تو اس میں رات کے آٹھ نو بجے پتا چلا وہ بھی بارکتاب سے فون آیا کالز آئی کالز آئی اس میں یہ ہے کہ آپ پر ایک الارٹی ہیں جنہ ایپلیکل اور وہ الارٹمنٹس بھی سائٹ پر رہ گئی پھر اور یہ سارا میں اس سارے طریقہ کار کے اگیس تھا اور اگیسٹ ہوں ایک چیمبر میرے بھائی کو بھی الارٹ کر دیا گیا تھا رات کے اندھیرے میں اور انڈ ہی جنہوں نے سرنڈر کیا اور فیس بک پہ بھی لگا دیا کیا سلوشن ہے اس کا کہ ہم اس طرح کی تقسیم کو نہیں ماتے اگر یہ میرے پاس ہو اور مجھے یہ تقسیم کرنے ہو تو میں سب سے جن کی سٹینڈنگ پانچ سال ہے انہیں اکوموڈیٹ کروں گا نہیں پانچ سال جن کی سٹینڈنگ ہے جو بیس پچیس سال سے جن کو چمبر نہیں ہولا تو وہ ان کے حوالے سے کیا سال سے سال سے ریپیٹر نہیں سال سے کیا مجھے ریپیٹر میں یہ سمجھتا ہوں میرا زرہ اینگل اس میں دیفرن ہے ریپیٹر وہ ہے جو کام نہیں کر رہا اور پھر بھی فسا ہو ہے وہاں یا ریپیٹر وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید میرے بعد آنے والی پاہ یہ کام سمجھ نہیں سکتی ہم ادارے کا چیف اسیمبلی سے ایکسٹینشن لے لیتا ہے اور ہم پاکستان باہر کانسل سے جاری کر دیتے پریس ریلیز کہ بے شک یہ قانون سازی ہوئی ہے سارا کچھ ہوئے ماملہ تو ہم اس کے حق میں نہیں ہے یہ تو ہمارا ویجن ہے نا بیئن لائر اور اپنی دفعہ ہم کہتے کہ ریپیٹ کرتے چلے جائیں آپ ایلیزیبل نہیں سمجھتے باقی لائر یا سمجھتے بلکل صحیح جنا یہ سوال سے کیا پیغام جنا چاہے گے دیکھیں یہ بلکل بےہودہ حرکت ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ اے محمد ان کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا بند کو ٹھیک ہے ایسا نہ کہ وہ تمہارے خدا کو جھوٹا کہہ ٹھیک ہے تو میں تو اسی اس کا کائل اور definitely انہیں احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات کو کرتے ہوئے یہ فوریئرز ہر سال شاید اس طرح کی حرکت کر کے ٹیسٹ کرتے کہ مسلم کمیونٹی کا رسپانس کیا اور ہم کیونکہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ نیچے والا رہا ہے تو ہم شاید اس طرح سے پراپر ایجیٹیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہم اپنی ادارے کو کیسے مضبوط کر پائیں گے لوئرز کمیونٹی اسی دن ہی مضبوط ہوگی جس دن ان کی ویل فیر ہوگی اگر سیلیکشن اچھا اگر سیلیکشن ٹھیک منتقب کی وقلہ نہیں جانا تب ہی ہوگی یہ مضبوط بھی ہوں گے یہ فعال بھی ہوں گے انہوں نے پہلے بھی ملک کی تعمیر جی 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 صاحب سیکنڈ آس کویسٹین بینگ پاکستانی اب کیا پیغام دینا جائے ہم یک جا کرنے کی لئے اب کیا پیغام دیں گے قوم کو میرا خیال ہے کہ پیغام یہی ہے کہ ہمیں جو وہ تمام تر مفادات سے ہٹ کر صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ایک انسان کے طور پر جو ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے انسانیت کو مقدم رکھنا چاہیے سر اس میں لاس قویسٹن آپ زنجیر ٹی وی کی حوالے سے کیا زنجیر ٹی وی کی وجہ زنجیر ٹی وی ایک اچھی کاوش کر رہا ہے اور اس کے ویورز بھی میں نے دیکھے ہیں کافی سارے ویورز ہیں اور یوٹیوب پہ بھی اور ادروائز بھی اور زنجیر ٹی وی کے لیے میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ نے کامیابی اور کامرانی اطاع کرے اور زنجیر ٹی وی کی یہ کاوش اس طرح سے بہت زیادہ پوزیٹیو ہے کہ لاوئرز کی سوچ جو پروفیشنل لاوئرز ہیں ان کی عوام تک پہنچ رہی ہیں ماشاءاللہ جیسے اس میں سیم ٹو یو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب و کامران کرے آپ جیسے لوگوں کو آنا چاہیے تینکیو بینی مچ اللہ تعالیٰ خوش رہ کے بہت شکریہ جی ناظرین آج ہمارے مہمان تھے عزیز صاحب جنہ اب نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تب کے لیے آمیر آشمی کو اجاز دیجئے اللہ حافظ ناصر